دوستوں ویسے تو ریا چڑھے لی سوشاند کی سب سے بڑی دشمن ہے اور اسے آزاد گھمتا دیکھ کر بہت تکلیف پہ ہوتی ہے کہ سوشاند کے ساتھ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ آزاد گھم رہی ہیں لیکن اسی ریا نے اپنے دیئے انٹرویو میں سوشاند کے دو دشمنوں کا بھی کھلاسہ کیا تھا اور وہ بلکل صحیح بات تھی دوستوں دراصل ریا نے اپنے انٹرویو میں اپنی پوری سپائی دی تھی وہیں جب ریا سے پوچھا گیا کہ کیا سوشاند کے کوئی دشمن تھے سوشاند کی کسی کے ساتھ کوئی دشمن نہیں تھی تو ریا نے بتایا تھا کہ سنجنہ سانگی اور روحینی ایئر نے سوشاند کو بہت تکلیف پہنچائی تھی سوشاند پر جھوٹے الزام لگا کر حالانکہ بات میں سنجنہ سانگی نے اپنا بیان بدلتے ہوئے کہا تھا کہ ان سے سوشاند کو سمجھنے میں گلتی ہو گئی تھی سوشاند ایسے انسان بلکل بھی نہیں ہے وہیں روحینی ایئر نے سوشاند کے خلاف کافی غلط آرٹیکلز لکھے تھے جس کو لے کر بتایا گیا تھا کہ روحینی کو یہ سب کنیکلے پلانٹ کیا گیا تھا تو ایسے میں ریا نے پوری دنیا کے سامنے ان دونوں کا نام لیا تھا کہ ان کی وجہ سے سوشاند کافی اپسٹ ہوئے تھے بہت پریشان ہوئے تھے اور ہم بھی اس بات سے پوری طرح سے سہمت ہیں کہ یہ کام ان دونوں سے کروایا گیا تھا سوشاند ایسے بلکل بھی نہیں تھے وہ بہت سرل صعباؤ کے اور ایک جنٹلمن تھے کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے دوستو کمنٹ پر ضرور بتائیں جسٹس پر سوشاند کے لئے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک کو شرک کرنا نہ پھولیں ہر اپ ڈیٹ کے لئے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں